نمسکار میں ہوں کملیس موسیقی 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 لائن کبھی گول ہوا آدھے گھنٹے کے لیے بھی پانچ منٹ کے لیے کبھی نہیں ہوا تو میرا کہنا ہے کہ یہ جو حادثہ ہونے کے پہلے سیگنل تو آتے ہو جاتا ہے ایسی ہماری پر مشنیری ہونی چاہیے کہ سیگنل دے دے ابھی جیسے ہم لوگ جو ریل میں جو درگٹنا ہے جو پہلے ہوتی تھی اس میں بہت سارے جو ہے نئے نئے اپکارن لگ رہے ہیں کہ کہ اب درگٹنا ہے کم ہوگی ہو رہا ہے تو ہم کو یہ سب تیکنولوجی جو ہے وہ بلکل ہم کو آیات کرنا چاہیے کہ کل جو بتایا گیا ہے کہ لگ بگ سو کروڑ کا نقصان ہو گیا ہے اور کئی لوگ جو ہے اس علاقے میں دہسک میں تھے افرات افری مچ گیا تھا تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے جو بھی ہے جو بھی ہے بیترین بیبھاگر جو بھی لوگ ہیں اب کوئی کسی پہ دوش مڑ دے تو وہ اچھی بات نہیں ہے اب ایسا درگٹنا ہو گیا تو اس کو کیسے اپن اس کو ٹھٹھا کریں سارا عملہ جو ہے چاہے کمچاریوں کا ہو اتھیکاریوں کا ہو وہ تو گنیمات ہے بھائی ہم تو سوچ رہے تھے کہیں یہ بھی نہ کہہ دے کہ یہ بیجی پی والے نے کروا دیا یہ کروا دیا جو ابھی چل رہا محول پاکستان کا ہاتھ ہے تو کم سے کم چلی ہے کسی نے بھی کچھ نہیں بولا ہے نہیں اس میں ایک جانکاری جو آئی ہے کہ ٹرانس فارمر گودام جہاں پہ اس کے پیچھے کوٹا جانے والے مار کے پاس کچڑے کا ڈھیڑ تھا اس میں آگ لگی تھے اور وہ آگ پھیل کر کے ایک ٹرانس فارمر کو اپنی چپیٹ میں پھر دیرے دیرے ہو بڑھتا چلا گیا یہ بھی مطلب یہ بھی اگر ہے یہ کتنی بڑی لاپر واہی ہے کہ آپ پچھڑے کا ڈھیڑ بنا رہے ہیں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا پر بھوش میں اس ٹائپ کا نہ ہو اس کے لئے ساری کوشش ہونا چاہیے اور ہاتھا تو بہت بڑا ہے کہ میں بھی اس کا روڈیو دیکھا ہوں وہ بہت بڑا ہاتھا تھا ٹرانس میسن لائن میں آیا پھال جرک سے ڈی ایس پی ایم سیانتر میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ کل اسی پیریاد میں یہاں بھی یہ گھٹنا گھٹی تو اب یہ دونوں کو کلپ کیا جائے کہ الگ الگ گھٹنائیں ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ٹرانس میسن لائن ان کی ایک ہے کہیں ایک پرابلم آتا ہے تو بائک مارتا ہے یہ تمام چیزیں جو کئی بار تقنیکی جانکاری جو جن کے پاس ہو جب بتاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی کارن بنا ہو یا دوسرا اس میں تو لکھا ہوئے چھوڑی اس دی دو سو بیس کے بھی سو اسٹیشن کا کنڈکٹر ٹوٹ کر گیرا نیچے اب وہ کارن ہے اور پھر وہ جرک سے ڈی ایس بی ایم میں تو جرک یہ والا ہے کہ وہ والا وہاں کہیں سے آیا ہے کل ملا کر نقصان کل جو بددود منڈل کو ہوا بددود منڈل کا نقصان مطلب چھتیس گھڑ کا نقصان چھتیس گھڑ کا نقصان مطلب دیس کا نقصان ٹھیک ہے وہ آپ نقصان جو ہوا ہے میں اس پہ نہیں جانا چاہتا اور جو خبریں آئی ہیں جو میں نے پتہ لگایا ہے پورا کورباد میں جو ہے لائن تھا ہی نہیں بلکل بلکل کاریب دو دھائی گھنٹے جو بھی ہم کئی لاکے میں تو دن بھر وہی دکھت رہی دو بار کے بعد سے پر یہ بتائیے یہ کورباد شہر میں یہاں پر جو ہوسپٹلوں کے سنکھیل زیادہ ہے وہاں پہ مریج ہیں کیونکہ مریج یہاں ہونا زیادہ سوابہ بھی ہے کیونکہ یہاں کا باتابان بہت گندہ ہے بہت پدوسن ہے تو مریج بھی بہت زیادہ ہیں یہاں پہ کوئی ہوسپٹل میں اٹھ بیٹ ہے کوئی کہیں ہے تو وہاں کے سارے ایسی اس سے بند ہو گیا ہوں گے بڑے بڑے ہوسپٹل میں جنٹر ہو سکتا ہے پر میرے کو لگتا نہیں ایسا کوئی ہوسپٹل نہیں ہے جو جنٹر سے وہاں کے ایسی چلتے ہوگا ہوگا تو ایک آب بلہ ہوگا ہاں ان کا اوٹی میں اپنی بےوستہ رکھتے ہیں بےوستہ رکھتے ہیں یہ تو بہت بڑا ہے وہاں بھی گرمیک سمیں دو دو گھنٹا ڈائی ڈھنٹا ڈائی ڈھنٹا ڈائی ڈھنٹا ہوا جائے میں لائن ہی نہ رہے یہ تو لگتا کہ بہت دینوں کے بعد میں ایسا ہوا ہے اور ہمارے پاس جو بے کلپک کوئی بہوستہ نہیں جاں گھجب بات ہے میں بے کلپک بہوستہ ہونا چاہیے بے بے کہ ہے تو ٹھیک آدھے گھنٹے میں ہم دورست کر دیں گے تو یہ سب میں جو ہے منتھن کرنا چاہیے جو ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو منتھن کرنا چاہیے یہ 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 ٹھیک بات نہیں ہے ایک دم سے میں کسی پہ آروپ نہیں لگا رہا ہوں پر یہ ایک بات ہے عام جنتہ تو سفر ہوا نا بھی کلے ایک دم سے بلکل بلکل تکلیف لوگوں کو بھی ہے بہت تکلیف ہوا جی جی چلی ہے اب تھوڑا راج نیت کی بات کر لی جائے کانگریس نے کل اپنا گھوسنا پتر جاری کیا جس کو نیائے پتر کا نام دیا گیا اور اس میں کہا گیا ہے کہ گریب پریوار کی ایک مہلہ کو ہر سال ایک لاکھ روپے دیں گے دیس لاکھ نوکریاں دیں گے بھوم ہی انہوں کو ملے گی جمین اور بہت ساری گارنٹی دی گئی ہے یوانوں کو روجگار اور یہ مسپی کے معاملے میں کہا ہے انہوں نے کہیں اس کو قانون بنائیں گے جس کو لے کر کے کسان کافی دن سے اندولن رتھ ہیں تو کل ملا کر کل جو کچھ کہا گیا بھوم ہی انہوں کو ملے گی جمین اب یہ پہلے اندرہ گاندھی جی کے سامنے میں ایک بار لوگوں کو جو بے او تھے بلکل ان کے پاس جمین نہیں تھی بھوم ہی ان تھے ان کو جمین دی گئی تھی تو اب یہ جمین دینے کی بات کہہ رہے ہیں ایک لاکھ روپے ہر مہلہ کو دینے کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وعدے کو جادی کر لی آ رہے ہیں اب راج نیتاؤں کی طرف سے یہ دور چل گیا ہے انہوں نے اپنے دیکھئے یہ لوگ جو ہے جو یہ گھوشنا جو پتر جو بناتے ہیں حالانکہ ان کو نیا پتر کا دیا گیا ہے اور اس میں ایسے کوئی ہوا 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 ہی یہ لوگ نہیں بناتے ہیں بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں بیٹھ کے بہت سارے اکنومیسٹ لوگ بیٹھتے ہیں بیٹھ کے لوگ کوئی خاکا کھستے ہیں اس کے بعد اس کو بنایا جاتا ہے کہ ہاں ایسا کر سکتے ہیں اب انہوں نے کہا تیس لاکھ نوکری امیڈیٹ دیں گے ہم تو تیس لاکھ ویکنسی تو ہے وہ میں بھی جان رہا ہوں وہ تو ہے وہ تو سب کو پتا ہے تیس لاکھ سے زیادہ بیکنسی ہے تو دے دے گا اس میں کہاں کوئی دکت ہے پر میرا اس میں یہ کہنا ہے کہ دیکھئے سرکار کا جو ہے وزن بہت کلیر ہونا چاہیے نا کہ سرکار جو کس چیز سے وہ اگر مال لیجیے وہ پیسہ اے سب میں پیسہ خرچہ تو ہوگا بہت سارے تو پیسہ خرچہ جب ہوگا تو ہم کو سرکار کو ارنگ کیسے کرے گی سرکار اس کے پاس ارنگ کرنے کا انہوں نے بنایا ہوگا ریجن بنایا ہوگا ارنگ کیسے کریں گے اس میں سے اگر ایسا کر رہے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے اس کا سمرتھن میں کرتا ہوں پر پتا چلا کہ یہ سب جو ہے کرنے کے لیے اپنے ہی گھر کے سامان کو ہم بیچ رہے ہیں ہم جو ساروینی چھے تو جو اس دیش کی دروہ ہے اس کو بکری کر کے ہم جو ہے پھر یہ سب گوشناوں کو پورا کریں گے اور بھی جو ہمارے جو دیش کی دروہ ہے ان کو بیچ کے یہ سب کو پورا کریں گے جو گوشناوں کو میں اس کے کھلاک میں ہو پر میرا کہنا ہے کہ آپ کما کما یہ آپ کما کے پھر جو وادے کر رہے ہیں اس کو آپ پورا کیجئے میں اس کا سمرتھن کروں گا اور میرے ہی گھر کے جو میرے باپ دادا نے جو کما کے رکھا ہے اس کو آپ بیچ بیچ کے یہ سب گوشنائیں پورا کروں گے ہم اس کے خلاف میں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ویزن دینا چاہیے میں نے رکھا ہوں گے اولا ویزن کہ ہم جو ہے ایسا ہم گوشنا کیے ہیں تو ہم سرکار ایسا کرے گی ایسا ایسا ہم گورنمنٹ کریں گے کمائیں گے گورنمنٹ گورنمنٹ کما کے پھر ہم کہاں سے لائیں گے وہی تو سمجھا ہے سراب بندی کریں گے کچھ میں تو عمل ہوا لیکن سراب بندی اس لیے آپ نہیں کر پائے کہ آپ کے پاس آرننگ کا وہ سروت ہے بڑا اور اس بڑا حالا کہ اس میں پھر مقدمہ بھی درج ہوگا کئی لوگ اندر بھی ہوگے لیکن آپ کے پاس سروت نہیں رہے گا تو آپ یہ پھری میں جو دینا ہے اس کو کہاں سے دوگے وہ سمجھا کھڑی ہوتی ہے آپ سراب کو نہیں بند کر پائے اب انہوں نے کیا کیا بارہ ہزار روپے ہر بیکتی کو ہم دیں گے ہر محلہ کو دیں گے ایک ہزار روپے آپ نے پہلے دیا جوسری قصہ ہے جاری ہونے والی ہے اس کے پیسے کے لیے آپ کو رین لینا پڑا تو جب پردیس کی احالت ہے اور ایک رچ پردیس مانا جاتا ہے چھتیزگر جہاں بہت ایک سنسادن بہت سالے دھرتی نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے وہاں کی جب یہ اسطیتی ہے تو پورے دیس اس طر پر اگر آپ ایک لاکھ پرتیورس محلہوں کو دینے کی بات کر رہے ہیں تو کہاں سے آئے گا پیس آئی اچھا ٹھیک ہے چلیے یو جنا تو پہلے بھی بھوپیز بکیل کے سمیبی بنائی ہوگی لوگوں نے بسمو دیو سائی کے سمیبی بنائی گئی ہے تو آخر پیسے آئیں گے کہاں سے رہے لے کر کے کروں گے آپ سنو نا بھائی یہ تو ایک لاکھ بولے ہیں اور جو آپ کے جو بیجی پی سرکار وہ تو ہر مہنہ ایک ہزار بول رہی ہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی تو نے لے کر دے رہا ہے نا میں تو میں اسی کا کو میں خلاف کر رہا ہوں یہ بھی وہی کریں گے نہیں نہیں دیکھئے میں اس کا جو ہے بلکل میرا اس میں ایک دم ساپ ساپ سمجھ ہے بلکل آپ چناؤ جھوٹنے جیتنے کے لیے بڑیا گھوشنا پتر بنائیے سب کچھ کریے پرانتو پیسہ کہاں سے لائیں گے وہ بھی بتائیے وہ آپ اگر ابھی نہیں بتا رہے ہیں پر پتا چلا اس کے بعد کہ وہ پیسہ ہمی لوگ سے لے کے یا ہمارے دیش کی سمپتی بیچ یہ وہ پیسہ آپ جواڑ کر رہے ہیں میں اس کا سکت پیرودھی ہو اور کہاں سے لائیں گے نیتا آپ نے پیتا جی کی سمپتی بیچ کے تھوڑے دیں گے سب کی بات کروں میں سب کی بات کروں بادپاک آگریز بسپاک سب کی بات بھائی بھائی ارڈ کریں نا بھائی آپ بتائیں تو نہیں آپ نیریاق پڑھائیے دیش کا اس میں آپ پیسہ کمائیے آپ اپنے جو ہے جو آپ کے جو بھی نیجی سیکٹر ہے جو بھی سیکٹر ہے اس میں ترہ ترہ کے آپ ٹیکس لگائیے ٹیکس لگا کے وہ پیسہ آرن کیجئے پر یہاں تو دیکھا جا رہا ہے جو بڑے ادھوگ پتی جو بڑے لوگ ہیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا وہ سب کو پورا چھوٹ دے کے رکھا ہے گریب لوگ جو کمار رہے ہیں جو اب سرکاری نوکری میں ہے وہ اس کا انکم ٹیکس کٹا جا رہا ہے اس کو انکم ٹیکس بھی دے رہا ہے ڈائریکٹلی اور اوپر سے جی ایسٹی وغیرہ میں اور ہی انڈائریکٹلی اس کا پیسہ کٹ رہا ہے میرا کہنا ہے کہ پیسہ کا جو ڈسٹروبورشن جو ہے اگر انکم ٹیکس جو ہے امپلوئی دے رہا ہے تو بڑے ادھوگ پتی جتنا لوگ ارن کر رہے ہیں ان سے اسی پیمانے پر ان سے ٹیکس لیا جائے تو میرے کو لگتا ہے کہ یہ سب جو گھوشنائیں کیا ہے اس میں کہیں کوئی دکت نہیں آگا پر ہوتا کیا ہے اور بینک سرکاری بینک ان بینکوں کا جو بڑے ادھوگ پتیوں کو جو ریڑ دیا جاتا ہے اس کو رائٹ اپ کر دیتے ہیں کہ نہیں بھول جاؤ اس کو یہی تب جو پروبلم ہے اس دنس میں تو مرنا تو مدھیم اور نمنا مدھیم ورک کو ہوتا ہے جس کے لئے کچھ نہیں ہے تو بھائی جب نہیں نہیں میرا کہنا ہے ان کا ماپ کے اور ان کو دیئے آپ وصولی ہوتی ہے مدھیم ورک سے نمنا مدھیم ورک سے بینک جو ہے نا وہ بہت وہاں کے لوگ جو ہے نا ایسے آپ جائے رین مانگئے نہیں دیں گے ہم کو دنیا بھر کی فاربنٹی بتائیں فاربنٹی اور وہ رین تب ہی دیں گے جب ان کو پتا چل جاتا ہے یہ واپس کر سکتا ہے پر جوگ پتیوں کو کیا ہوتا ہے گورنمنٹ دواؤ دیتا ہے اور دو ان کو پیسہ دو اور گورنمنٹ بینک تو گورنمنٹ کے اندر میں ہے نا اب مجیبوروں میں پیسہ دیتے ہیں اور جوگ پتی جو ہے وہ پیسہ کو واپس نہیں کرتا ہے بینک کو پھر وہی سرکار آرے بولے چھوڑو یار اس کو بھولیا یہ یہ یہی تو دیس میں ہو رہا ہے بلکل بلکل ہو رہا ہے میں اس سے انکار نہیں کرتا میں وہی تو کہہ رہا ہوں لیکن ابھی ابھی ہمارے یہاں بھئے ہمارے جو پینسن کا جو ماملہ ہے پینسن کا ماملہ بہت گرمایا ہوا ہے نا اب بتائیے ہمارے جو کرمچاریوں کا جو جو پھنڈ جو ہے پینسن کا وہ پھنڈ جو ہے اچھا پھنڈ تھا گورنمنٹ نے کیا کیا اس کو شیئر بجار میں لگا دیا سات سو ستائیس کروڑ وہ وہ ڈی ایچ ایل کمپنی میں لگایا وہ کمپنی جو ہے ڈوب گئی اور وہ ہمارا پیسہ جو ہے پھنس گیا پھنس گیا نہیں وہ ختم ہو گیا پیسہ اور وہ پیسہ ڈوب گیا پورے جو کرمچاری جو ہے ہمارے جو کول سیکٹر کے جو کرمچاری ہیں کول سیکٹر میں نا اس میں نیجی کمپنی بھی آ رہی ہے اور پول انڈیا اور جو بھی کمپنیاں گورنمنٹ کی وہ سارے کے سارے کرمچاری ہوں گا تو سرکار پیسے کی بیوستہ کرے گی سرکار کہاں سے کرے گی کہیں سے کسی مت سے لا کے دعا سرکار آپ اس کو خود سرکار کو کھانے کا پیسہ نہیں وہ کیسے آپ کو دے گی آپ کو سرکار بولا تھا کہ تم اس کو لگاؤ تو پانچوی آرث بیوستہ تو ہم بن گئے ہیں بولتے ہیں پانچو آرث بیوستہ ہوا ہوا یہ بھائی پانچو آرث بیوستہ ہم کو کیا ملا بہتا ہے کہ دیپیس مشرا مجھ کو کیا ملا بتایا جی کیا ملا میرے کو گریب لوگوں کو کیا ملا انہیں کو دے رہے ہیں ایک لاکھ روپے چون آپ دے رہے ہیں بھائی ایک کو ایک ہزار دے رہے ہیں مہینہ وہ آپ سے بھیک مانگیں کے کیا آپ تو نوکھری دے نہیں سکتے ہیں آپ جو ہیں وہ آپ کا جو کسان جو ہے وہ جو ان اگا رہا ہے اس دیش کو جو ہے وہ جو ہے پورا ان کھلا رہا ہے جبکہ ہم پہلے امریکہ سے آن لیتے تھے سب دیسوں سے لیتے تھے آج جو ہے کسان اتبادن کر رہا دے رہا ہے وہ کیا بولتا ہے کی ایم ایس پی ہم کو دے دو جی مینیمم سپورٹ گارنٹی جو ہے جی تو سرکار نہیں دے رہی کیوں نہیں دوگے بھائی وہ جو بھائی دے اس کے ساتھ بہت جھملہ ہوتا کسان کے اندر کوئی گھوسا نہیں ہے نا ان کو پرابلم کیا ہے دیکھئے ایک تو ان کے پاس میں جو آناچ جو پادن کرتے ہیں اس کو رکھنے کے جگہ نہیں ہے جس کو بیار ہاؤس بگر بولتے ہیں نہیں وہ چھوٹا چا کوٹھی ہے تو کیا کرتا ہے جب پادن اس کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس آناچ کو بجار میں بیچنے جاتا ہے تو جو بچولیے اور جو پتی بہت بجار کو دیکھتے رہتے ہیں وہ بولے ہاں ابھی تو دھان بہت زیادہ ہو گیا یا گیاں بہت زیادہ ہو گیا تو اس کو جو ہے بولیں کہ ہم جو ہے اتنے ریٹ میں نہیں لیں گے ریٹ ڈاؤن کرو اب کسان کیا کرے گا کوٹھی تو اناج رکھ نہیں سکتا ہے تو پھر وہ منیمم جو اس کو کم سے کم کیمت پر اس کو دے دیتا ہے اور جو دیوگ پتی سب لوگ اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور جب دیکھیں گے مارکیٹ کا پوزیشن اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے اس کو نکالتے رہتے ہیں جو بچارہ کسان جو اتپادن کیا جان لگایا وہ گھوم رہا ہے تو یہ اس لئے وہ بول رہا کبھی بھی اگر اپنا دھان یا کوئی بیچے تو اس کو اتنا پیسہ ملنا چھے گے بلکل ملنا چھے گے کسان کے ساتھ کسان کے ساتھ سرمکوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کسان آج بھی ہم لوگیں مانتے ہیں کہ سبسیڈی پر ہم کو دیتا ہے جتنا اسرم کرتا اس کا مولے پچیس پرسنٹ بھی اس کو نہیں ملتا نہیں ملتا سرم بہت کرنا پڑتا ان کو ریپو ریٹ میں ساتھ میری بار بدلا ہو نہیں ہوں موہا کار لون کی کسٹ نہیں بڑھے گی اب ارتساز تو تو اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہم سب سمجھتے اب ہم سے پوچھے اب یہ ریپو ریٹ نہیں بڑھانے سے کار و لون کی کسٹ نہیں بڑھے گی تو سمجھ میں آئے کہ ہم نے کار بھی کروائی گھر بھی لون پہ لیا ہے تو ہماری کسٹ نہیں نہیں بڑھے گی تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کا سربادی کلاب مجھے لگتا ہے کدیوک پتیوں کو ہوگا اس کو ریپو ریٹ بڑھنے سے اس کا بھی اثر پڑتا ہے میں نے دیکھیں کیا ہے کہ یہ جو ریپو ریٹ جو ہوتا ہے یہ یہ ایکچول ہوتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس دیش میں جو ہے نا ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا جو پچاس ٹھو بینک ہے ایکچول میں دیش میں ایک ہی بینک ہے نا ہاں وہ ہے ریزر بینک آف انڈیا ایک ہی بینک ہے اور باقی سارے بینک جتنے بھی ہے چاہے اس بی آئے جو بھی جتنے بینک ہیں ان بینکوں جو ہے اس ریزر بینک سے لون لیتے ہیں جی اچھا لون جب لیتے ہیں تو کیا آج کل دیکھیں گا ڈیلی کے ڈیلی پیسہ جمع ہوتا ہے ریزر بینک میں تو اس میں جو ہے ایک ٹھو ریپو ریٹ ماننے کیا ہوتا ہے کہ جو ریزر بینک جب ان کو لون دیتا ہے نا پیسہ تو ان کو ایک ٹھو ماننے جب یہ لوگ پیسہ واپس جمع کرتے ہیں تو ان کو بیاج ملتا ہے اس کو بولتے ہیں ریپو ریٹ وہ ریپو ریٹ جو ہے جب سے آپ کو جو کورونا جب سے آیا ہے تب سے ریپو ریٹ کو اسٹھیر کر دیا ہے کہ اس کو بڑھا گھٹا نہیں رہا ہے وہ ریزر بینک کا یہ سوچ ہے جو میں سن رہا تھا کل جو اپنا ساتھویں بار بدلاؤ نہیں ساتھ بار ہو جی انہوں نے بولا جی کی بھائی کیا ہے کی مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے جی مہنگائی اگر کنٹرول مہنگائی بڑھ رہا ہے تو ہم جو ہے ریپو ریٹ سال تین سال ہو گیا جب سے کورونا چلا ریپو ریٹ کو اسٹھیر رکھا ہوا ہے اور مجھ کو لگتا نہیں ہے کہ آنے والے 6 مہنے میں یہ اسٹھیر ہی رہے گا اس میں کوئی منہ کیا بڑھ کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا کوئی بدلاؤ اس میں نہیں ہوگا چلیے ایک جانکاری آپ نے اچھی دے دی اب تھوڑا راجنیت کی بات اور کر لے آیوک کی آدیس پر کئی بار انہوں نے سفائی دی لگا تھا اور بھی مددے ہیں چھتیسگڑ میں لیکن ابھی اس پر کم چرچہ ہو رہی ہے اس پر جیادہ چرچہ ہو رہی ہے کہ چوڑ داس مانت نے ایسا راجنیت گاہ میں بھارتے جنت پارٹی بلکل حملہ ہو رہے رائیپور سے لے کر کے جلی تک تحلکہ مچا ہوئے اس محاملے کو لے کر کے خوب خواہی سے چل رہا ہے اب ان کے خلاف F.I.R. 506 قطعت راجنیت گاہ میں درج کر دی گئی چناؤ آج نے نردی ست کیا مکھ چناؤ پتا دکاری کو مکدما درج کر راجنیت گاہ جلی نرواچان دکاری مکدما درج ہو گیا ہے یہ بہت ساری چیزیں چناؤ میں چلیں گی ہو سکتا اس سے کچھ روک بھی ہالانکہ چرانداد جی سے کبھی ملا نہیں میرے کو لگتا ہے تیرہ چودہ سال پہلے ایک بار مانکپور میں رہتا تو میرے گھر میں ملنے آئے تھے نیتا لوگ لے کے آئے تھی اور مجھ کو لگتا ہے کی اس کے جیسا سالینت اور ششتا چار بار نیتا میں بہت جیوان میں بہت کم دیکھا اور ایسے لوگوں کو اگر مان لی جی کچھ بھی نکل جاتا ہے تو کرکیٹ میں ایک سبد ہے benefit of doubt تو انکو benefit of doubt دیتے ہوئے اس کو پٹا چھت کر دینا چاہی کیوں کہ دیکھئے اس آدمی کو میں نے کتنے اس کے وقت لگتا ہے کہ ان کا جو intention دیکھیں intention or action دو الگ الگ شب ہے action ہم لے رہے ہیں پر intention اس میں برا نہیں ہے تو اس کو بہت زیادہ دور نہیں دینا چاہیئے اور چرانداز جی جو ہے he is a very nice person میں جانتا ہوں بہت سارے نیتاؤں کا میں تو ہمارے پدار منتری سنتا رہتا ہوں اور بھی نیتاؤں کو سنتا رہتا ہوں اور مجھ کو لگتا ہے سب سے بیلنس وے سے کوئی بات کرتا ہے تو چرانداز بانجی ہے اور کیسے ان کے موز سے نکل گیا پر وہ میرے کو ابھی بھی لگ رہا ہے نہیں انہوں نے بات ماں بھی 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 کیا ہے کیونکہ اس نیتاؤں کیا ہے اور میرا لازٹ میں کہوں گا کی بینیفیٹ آب ڈاؤوٹ کرکیٹ میں only batsman کو ملتا ہے باقی کسی کو بینیفیٹ آب ڈاؤوٹ نہیں دیتے ہیں باولر ہے وہ کسی کو نہیں پلاو تو ایز بینیفیٹ آب ڈاؤوٹ ان کو ملیانا چیئے کیونکہ ایز ایز مین اپنی لائف میں جو ہے وہ نیرمیوا دے رہا ہے چلیے چلیے کوربہ کی جانکاری آپ کو دیں بجلی کمپنی میں پھریجی بھرتی کے نام پر ڈاؤگی کی کوشش کمپنی نے جاری کی alert یہ پرمک خبر اکبار کی وائی سی پھنڈر بیج نا کافی ایک کلومیٹر دور جھرنے سے لا رہے پانی ایک اکبار کی پہلی خبر خدان سے جڑی ہوئی ہے خدان علاقے کی گھر کی چھت پر سولر پلانٹ لگانے 3500 بکتاؤ نے کی آویدن اسی سی طرح کی خبریں ہیں بہت مات فون خبر نہیں ہے پارٹی چھوڑنے ڈر آ رہی بہت ہندو نو برس پر دو سنگٹ نکال سب آت رہی کی گئے پری ورث مانگ کانگ مارگ کانگ ریس کا خاتہ اس کے کرموں سے ہی سی نبی نبی جی ہے ان کے پارٹی کے پڑی بیہار کے منتری گربہ پر نتی نبی دن لوکل خبر پر آئیں اس کے پہلے ایک خبر پر جھوٹی جھوٹی پڑی لیتے آپ کی چلیں وہ خبر ہے کھلے آم چل رہا تھا ڈالڈا تیل ملا کر نکلی گھی بنانے کا کاروبار یہ خبر ہے امبی چھوٹی موٹی کاروائی بھی پور ڈیپارٹمنٹ جا کر دیا کرتا ہے کبھی کبھی اس کے باوجود ڈالڈے کا گھی کا اور کس کا نکلی کاروبار نہیں ہو رہا ہے آپ باجار میں جائیں تو کھلے آم آپ جہاں رہتے ہیں اس کے پیچھے آپ موڑا پار میں بودواری باجار میں باجار میں بھارت کے کسی بھی باجار میں چلے جائیں وہاں آپ کو سابون دو طرح کے ملے گا حلدی دو طرح کے ملے گی سب چیز دو طرح کا ہے وہ خودہ باراک اوباما وہ دو ٹائم راست پتی رہے اور آپ کو سید نہیں معلوم بہت سارے خبر آتی نہیں بات امریکا کا ماملہ کیوں لوگ بتائیں گے باراک اوباما جو ہے وہ اپنے فیملی کو لے کہ سمود تٹ پہ کہیں کہے تھے تو انہوں نے جب شوق ہوتا ہے انہوں نے سمود تٹ میں موٹر سائیکل کو چلایا اور وہ ہلمت نہیں پہنے تھے تو سیپاہی نے ان کو پکڑ لیا تو کہ کیوں آپ کو ہلمت چلا پہننا چھئے میں نے کہا سیپاہی نے اس کو بولا کہ آپ پورے دنیا کے آئیکون ہو آپ اگر بینہ ہلمت کے گاڑی چلاوگے تو دنیا ہمیں کیا سندیج جائے گا وہ مات ہمارے جیسے دیش میں سمباؤ ہے تو یہ یہ سمباؤ ہمارے سمباؤ 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 ہمارے سمباؤ 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 ہمارے سمباؤ 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 اپنے سمباؤ جب سمباؤ سمباؤ موسیقی 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 ایک دو دن میں تو بنا نہیں ہے سال لگ جائے اس کو بنانے میں جو کنٹری سیشن ہمارا بنایا ہے سمیدھان جو بنایا ہے بڑے سو سمجھ کے بنایا ہے اور دنیا کے سب سے بڑیا سمیدھان ہمارا ہے نا کیونکہ امریکہ کا جو اچھے چیزیں ان کے بریٹین کے جو اچھے چیزیں اور دیشوں کو اچھے چیزیں ہیں سارے چیزوں کو اس میں ہمارے سمیدھان میں سمائی کیا گیا ہے نا یہ دنیا کا ایک بیسٹ جو ہے سمیدھان ہے اور ایجے دپیشمیا میرے کوئی گرب ہوتا ہے جو سمیدھان ہمارا بنایا ہے تو سمیدھان میں جو باتیں ہیں ہم لوگ جو ہے سب لوگ کو ماننا چاہیے ماننا چاہیے جیتا قرآن بائبل مان کرے سب کو سممان کرے بلکل بلکل اس کے کارن ہی ہم لوگ سوطر میں مبتے ہیں بلکل ایک راست کا راو مان میں ہم لوگ سوی جو دھرم کے لوگ سب ایک ہیں بھائی جی 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 تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے اور اس کا خیال رکھتے ہوئے بڑیاں اید منائی جائے بڑیاں نوورس منائی جائے سب خود چیزیں منائے نا بھائی اور اس کے باعت پھر بڑیاں سب اچھے من سے سات تاری کو ڈالنے جائے آہاں آہاں نے نے ووٹ دیکھیں یہ ووٹ تو ڈالنا ہی ہے جی 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 میں بار بار وہی بات کو ڈالا ہوں گا ووٹ آپ کو ڈالنا چاہیے اور دنیا میں دیکھنا چاہیے اب وہ ہمارا دیش آپ پہلے والا دیش نہیں رہے گیا یہاں لوگ ڈالنے آتے ہیں اور پرسنٹس 67 47 ایسا نہیں ہونا چاہیے اب 85 86 اب پرسنٹس ہونا چاہیے ایک ساتھ ہم نہیں بول سکتے کہ 90 پرسنٹس اوپر جائے گا تھوڑا سمجھ لائے گا مینیمم 80 پرسنٹ ووٹنگ اس دیش میں ہونا چاہیے اس کے لئے سب ہی لوگ پریاس کرے نا بھائی آپ بھی پریاس کریں میں بھی پریاس کروں گا گورنمنٹ تو پریاس کر رہا ہے لوگوں کو چھوٹی دے دے رہا ہے اسکولوں میں بھی جو ہے لوگ کو جو ٹیچرس لوگ کو بوٹ ڈالنے کے لئے چھوٹی دیتے ہیں ہمارے کول انڈیا میں اور باقی جو کمپنیاں جو یہاں کام کرتی ہیں سب لوگ دو دو تین تین گھنٹا چھوٹی دے دیتے ہیں تو چھوٹی اس لئے دیتے ہیں کہ لوگ تن تک مجبوت کرنا ہے اور سب لوگ اپنا بوٹنگ رائٹ ہے بوٹ ڈالنا یہ میرا ادھکار ہے ڈالنا چاہیے پر کسی کو بد بولیے کہاں ڈالیں میں تو آپ نے وائپ کو بھی نہیں پچھتا ہوں کہ تم کہاں ڈال رہا ہو بھائی ہے نا پر میرا یاد ہے جب میرا آج سے چالیس پچاس سال پہلے جب میرا پیتا جی ہوا کرتے تھے وہ سب کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے تھے کہاں ووٹ ڈالنا ہے ہوں کر ہم لوگ ایسے ہی کرتے تھے پر جمانہ بدل گیا ہے تو میں بھی بولا یاد ٹھیک بات ہے کہے کے لئے ہم کسی کو بولے ہیں تو وہ پوچھ دے گا اگر میں بولوں پھلانا جگہ ووٹ ڈالو میں اپنی وائپ کو اگر بولوں وہ پوچھ دے گی کیوں دینا ہے تو میں کیا جواب دوں گا بیٹھا رہو سمت پوچھو یاد سانتی سے رہو جس کو بھی دینا ہو دے جائیں جرور یہ مہترپور ہے چلیئے اسی کے ساتھ بیرام دیتے ہیں ہیڈلائنز کو آج دہ دو سکریہ آپ کو پرکم دیکھنے کو دیپیز بھی آپ آئے سمیں نکالے سکریہ سکریہ سکریہ